بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بار اللہ کو پڑھ لیں یہ ایک بھائیدہ نے انہوں نے ایک ویڈیو بھی جوائی اور اس میں جو سوپ یہ دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑی بری طریقے سے پھٹا ہوا ہے انہوں نے خود ہی اپنی کمپوزیشن میں بھیجی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب اس کمپوزیشن کے اندر یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سوپ جو ہے وہ اس طرح پھٹے نہ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو سوپ ہے اس کے پھٹنے کی تین مختلف وجہ ہوتی ہیں ایک کہ جو ہم فلر استعمال کرتے ہیں دوسرا جو ہم جس مشین پہ سوپ بنا رہے ہیں آیا کہ وہ اس پوزیشن کی ہے کہ وہ سوپ نکال سکے تیسرا یہ کہ جو ہم پروسس استعمال کر رہے ہیں اس کو سوپ کو بنانے کا کیا ہم وہ پروسس پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اب دو باتیں تو مجھے مطلب جو ہے میں آپ کو اس کا کہلیں کہ آئیڈیا دے دیتا ہوں ایک جو کمپوزیشن ہے کمپوزیشن کے اندر ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ جو سوڈیم سلیکیر ڈال رہے ہیں وہ آٹھ پرسنڈ ڈال رہے ہیں 48 ڈگری سنڈی گریڈ کا میرا نہیں خیال کہ وہ 48 ڈگری سنڈی گریڈ کا ہوگا وہ سوری ڈگری کا ہوگا وہ اپروکسیمیٹی 45 45 سے 40 ڈگری کا ہی ہوگا عمومی طور پر یہی مارکٹ میں آسانی سے ملتا ہے کیونکہ یہ نئے ہیں تو اس لئے میرا مجھے اندازہ ہے ہو سکتا ہے کہ 48 ڈگری کا ملتا ہو لیکن یہ 45 سے 46 ڈگری کا ہی ان کو مل رہا ہوگا وہ جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے گیلا ہوتا ہے کچھ ایسے سلیکیرڈ میکرز ہیں کہ جو اپنے سلیکیرڈ کے اندر ایکسٹرا کاسٹک ڈالتے ہیں اس لئے ڈالتے ہیں کہ وہ جب وہ بن رہی جس ویزل کے اندر جہاں پہ وہ سلیکیرڈ بنتا ہے وہ اپنی دیواریں چھوڑ دے اور وہ جو ہے وہ پورے کا پورا باہر نکل لیا لیکن آپ کا اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں وہ سلیکیرڈ استعمال نہیں کر سکتے کہ جس کے اندر ایکسٹرا کاسٹک ایکسٹرا کہلیں کہ مطلب وہ کاسٹک ہو ہم وہ استعمال نہیں کر سکتے اب اس کو سالو کرنے کے لئے اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ عام زبان میں ہم ٹارٹری جیسے کہتے ہیں سٹری کیسٹ یہ جو ہے یہ آپ سمجھ دیجئے کہ اس کے اندر آپ کو جب آپ نے سلیکیرڈ مگوا ہے اس کے اندر تین سے چار دن پہلے استعمال سے تین سے چار دن پہلے آپ اس کے اندر پانی کے اندر ڈال دیں اسے مکس کر دیں ٹارٹری کو پہلے مکس کریں پانی کے اندر اور ٹارٹری ڈالنی کتنی ہے تقریباً سو کلو کے اندر ایک کلو اپروکسیمیٹلی آپ نے جو ہے سلیکیرڈ کے اندر ایک کلو جو ٹارٹری ہے وہ آپ ڈال لیں پہلے پانی میں مکس کر لی نہیں جب برکل اس کا پانی بن جائے تو پھر آپ نے اس سلیکیرڈ میں ڈال کر اسے مکس کر لیں اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو جو کہہ لیں کہ جو سوپ کے اندر جو سلیکیرڈ ڈال لیں گے اور اسے مسئلے آ رہے تھے کیونکہ وہ آپ کی خوشبو کو ڈسٹرب نہیں کرے گی اور کریکنگ کو بھی کسی حد تک کور کرے گی اب آتے ہیں ہم اس کو کریکنگ کو سالو کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہوئے کہ پی جی استعمال کریں اور جو لوگ دس پرسنٹ سے اوپر استعمال کریں سلیکیرڈ ہو یا ٹلکم ہو وہ اپروکسیمیٹلی ایک سے دو پرسنٹ کے دمیان نوڑل کے مطابق پی جی استعمال کریں مارچ تک مارچ کے بعد اس کو پوائنٹ فائر پرسنٹ پہ لے جانا ہے اس سے زیادہ ڈال نہیں نہیں ورنہ جو سوپ آپ کا وہ زیادہ گھولے گا جیسے میں نے ارس کیا یہ دو کا ایک تو وہ سلیکیرڈ کے اندر ٹرٹری ڈال لیں اسے سٹری کے شرکا جاتا ہے اور دوسرا جیسے میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ پی جی جو ہے وہ ایک سے دو پرسنٹ نوڑل کے مطابق اب یہ ان کی جو جو ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ستارہ کی تھی تو یہ جو ہے اس کے اندر یہ ڈیٹھ پرسنٹ بھی اگر پی جی ڈالیں گے تو اللہ نے چاہتو ان کا یہ جو مسئلہ سال ہو جائے گا دوسرا انہوں نے جو غلطی کی ہوئی ہے وہ یہ کی ہوئی ہے کہ یہ استعمال کر رہے ہیں کنڈیشنر وہ اس کی آئیٹم نہیں ہے سوپ کی وہ ختم کر دیں اس کی ویسے جو سوپ ہے وہ گیلا گیلا سا ہوتا ہوگا اور اسی ویسے ان کا پھٹ رہا ہوگا کیونکہ وہ ایون لی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہے اور اس کے علاوہ کیسٹر آئل استعمال کریں کیسٹر آئل جو ہے وہ استعمال نہ کریں جو پی جی ہے وہ آپ کا جو کام آپ چاہ رہے ہیں وہ لانے چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ کور کر جائے گی اب آتے ہیں ہم پروسس کی طرف جب آپ سیلیکل لگاتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو کم از کم کم از کم چار راؤنڈز اور پانچ میں بیڈنڈا نکالنا چاہیے اب جو چار راؤنڈز لگانے وہ کیسے لگانے کہ ایک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لگائیے ٹانگر کا تاکہ سیلیکلٹ آپ کا آسانی سے جو ہے وہ مکس ہو جائے اور وہ سارا باہر آ جائے پلوڈر میں ٹھیک لگانا چاہیے موسیل کم اگر آپ مکشر اویلبل ہے تو مکشر میں لگا کے اس میں سے گزار دیں پلوڈر میں سے گزار دیں پہلا راؤنڈ ٹانگر کا ہو گیا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ میڈیم جالی کا جو ٹانگر تھی وہ تقریباً چار ستر موٹی جالی ہوتی ہے اس کی اور جو میڈیم ہے وہ تقریباً دو سے ڈائی ستر جو ہے اس کی جالی کا سراخ ہوتا ہے اور پھر دو راؤنڈ جو ہے جسے آپ بھاریک جالی کہتے ہیں بلکل بھاریک جو ٹانگر کے آگے لگا کے کرتے ہیں دو راؤنڈز کے لگائی ہے اور پانچویں پہ ٹانگر لگا کے آپ ڈنڈا نکال لیجی یہ آپ کا پروسس جو ہے کمپلیٹ ہویا ہے اور اس سے جو ہے ایفیکٹ پڑے گا اور آپ کا جو سوپ ہے وہ پھٹے گا نہیں اب ہم آتے ہیں اگلی بات پہ یہ دونوں باتیں کرنے کے بعد بھی اگر سوپ پھٹ جیا ہے تو اس کا کی حال ہے اصل میں جو سوپ ہے وہ پنتالیس دن میں میچور ہوتا ہے میں کتنا ارث کر رہا ہوں پنتالیس دن کے اندر میچور ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ میں اور جو اکثر جو نئے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ابھی سوپ بنایا اور وہ بچارے کو چوبیس گھنٹے میں نہیں گزرنے دیتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں واشنوم کے اندر اور استعمال کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی وہ پھٹ گیا وہ تو ابھی تالہ تالہ تھا ابھی تو اس بچارے کی ہیڈ بھی نہیں نکلی اور آپ جو ہے اس کے اوپر ملتی ہر بے کرنے شروع کر دیتے ہیں تو وہ یہ پلیس خدارہ غور سے دیکھ لیا کریں اس کی وجہ کیا ہے کہ جو سوپ آپر میں بناتے ہیں وہ پیکنگ کے بعد ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتا ہے ڈسٹریبیوٹر کے بعد وہ ہول سیل کے پاس جاتا ہے پھر وہ پرچون والے دکان کے پاس جاتا ہے پھر وہ گاہ کے پاس جاتا ہے اور گاہ جا کے استعمال کرتا ہے تو اسے تقریباً پچیس سے پنتالیس دن اپروکسیمیٹلی آپ کے اور میرے سوپ کو مل جاتا ہے جو ملٹی نیشنل برینڈز ہیں ان کے پاس وہ ویر ہاؤسیز ہیں بڑے بڑے اور وہ مدد وہاں پہ مہینہ مہینہ پڑا رہتا ہے اور پھر وہ سوڈ ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتا ہے پھر ڈسٹریبیوٹر کے پاس پھر ہولسیلر کے پاس پھر چھوٹے دکان کے پاس وہ تو چار چار ماہ پرانی ان کی جو ہے مین فیکچنگ ہوتی ہے اس لئے ان کا سوپ ہٹتا نہیں ہے اور آپ کا اور میرا سوپ کیونکہ آپ اور میں تجربے کرنا شکر کرتے ہیں ابھی صبح بناتے ہیں اور شام میں اسے واشنو میں سوال کرنا شکر کرتے ہیں اور اگلے دنی جناب وہ ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ اب مسئلہ آگیا پھٹ رہا ہے اب کیا کریں وہ پھٹے گا ہی اس کی وجہ یہ کہ وہ بھی مچور نہیں ہوا تو دوسرا جو میں نے آپ کو فارمل اشمت آئی اس کے مطابق کام کیجئے اللہ برکر ڈالنے والا انشاءاللہ بہتر سے بہتر جو ہے ریسپونس کسٹمر دیتا رہے گا دوسرا آپ اور میں سوپ کو لیبارٹری بن کے چیک کرتے ہیں جو کسٹمر ہے جو استعمال کرنے والا جس کے لیے میں نے اور آپ نے سوپ بنایا وہ گھر میں چھے لوگ ہیں اور وہ جو چھے لوگ ہیں جب وہ سوپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں سردیوں کے اندر بھی وہ سوپ بچارے کی باری نہیں آتے کہ وہ پھٹے اسے پانی لگا رہتا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے کبھی ایک نکل رہا ہے واشن میں سے دوسرا ہاتھ دونے جا رہا ہے تیسرا وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے چوتھا نکل رہا ہے پانچوہ جا رہا ہے مطلب وہ سوپ بچارہ جو ہے وہ اسے اتنا موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ جتنا پھاڑ کے بھائی نے مجھے ویڈیو بھیج دی اتنا پھاڑے گئے تو کوشش کریں جو اصل کام ہے وہ سیل پر فوکس کیجئے تو اللہ برکر ڈالنے والا ہے انشاءاللہ اور یہ پھٹنے کے میٹرز ہیں یہ ویسے انشاءاللہ مارچ آنا کی دیر ہے یہ ویسے سالو ہو جائے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ